سنچے رو چوب تم لوگوں نے یہاں پر 50 ٹائگر کیوں رکھے ہیں؟ ارے امان بھئی آپ کو پتا نہیں تھا میں نے آپ کو راز کو بتایا تو تھا کیا بتایا تھا چوب تنے؟ ارے امان بھئی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا آپ بھول گئے بھائی کیا بتایا تھا بتا دو نا کنفیوز کیوں کر رہے ہو؟ ارے امان بھئی آج ہم لوگ ٹائگر کو اپگرد کرنے کیونکہ امان بھئی ٹائگر کا اپرے منٹ سنائے ہم لوگ کو وائٹ کلر کم بھی لے گا تجھے کیسے بتا؟ ارے امان بھئی یہ راز کی بات ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا ارے امان بھئی آپ جل دیتے ہیں گیم کو شروع کر تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ارے امان بھئی ان کو ہرانا ہے پورے کا پورے 50 ٹائگر کو ہرانا ہے چوب 50 ٹائگر کو ہم لوگوں نے ایک بیٹل کی تو تھی 50 ٹائگر ورسیس ایوری یونٹ مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس کو ہرانے والا کون تھا؟ کوزو روک نے ان سب کو مارا تھا نا ارے امان بھئی وہ پرانا کودھو روک تھا ہے ابھی نئے والا کودھو روک پتا نہیں ان کو مار پائے گا کی نہیں مارے گا مارے گا چوب پرانے والا مار تھا تو نیو کیوں نہیں مارے گا اوکے لیٹس ہی یہاں پہ ہم لوگ رکھتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے یونٹ تو رکھنے ہی نہیں ہیں رکھنے ہیں ڈائریکٹ بڑے بڑے یونٹ کیونکہ بھائی سمپلی سنچین اور چوب ان پچاس کو ہرانا ہے نا صرف اور صرف ان کو ہرانا ہے مار جا کے پچاس ٹائگر کو ان کی ایسی کی تیسی اوکے 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 یہ میرے کھیال سے کچھ الٹا ہو رہا ہے سپائنزورز ان کو مار تو نہیں پائے گا بلکہ سپائنزورز یہ کیا ٹائگر نے اسپائنزورز کا مو پکڑ لیا تھا لیٹرلی سپائنزورز تو مار سکتا ہے آر بھائی کوشش کر تو پکا مار سکتا اوکے اوکے یہاں پر لاشیں بچھا رہا ہے اسپائنزورز ابھی تک لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اسپائنو سورس نہیں بچ پائے گا مر گیا اسپائنو سورس اوکے گائز ان لوگوں نے یہاں پر اسپائنو سورس کو تو مار دیا مطلب اسپائنو سورس اکیلا یا اتنے بھائی کوزوروں کی رکھنا پڑے کا مجھے لگ رہا ہے ٹائگر کی آرمی کو زیادہ ہی سٹھو سارک سار آگے پیچھے پھیل گئے ہیں اوکے رکو 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 ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو منس کرتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگ رکھتے ہیں ٹائگر کو ٹائگر کی پونگی بھجائے گا لیٹس کو ٹائگر مار اس سے پہلے کہ سارے کے سارے ٹائگر بھائی تم لوگ نا ٹائگر گائز یہ ڈائنو سورس بہت زیادہ سلو آٹیک کر رہے ہیں اوکے یہ کیا ٹائگر کی ناغ پر چمٹ گئے تھے سارے کے سارے اوکے یہ دیکھو یہ نہیں چھوڑنا بھائی ٹائگر تم لوگ نہیں چھوڑنا اس کو اس کو ٹائگر کو اٹھا اٹھا کے ٹائگر پھینک رہا ہے اتنی پاور ہوتی کہ ٹائگر کا دہ اتنا زیادہ دور پھینک دیا بھائی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹائگر مار سکتا تو مار سکتا لیٹس کو بچارہ دھقا بھی نہیں دے پا رہا گا ارے مارا گیا ٹائگر بھی مارا گیا اور کون؟ گورو دی جائنٹ گورو دی جائنٹ کو جلوہ دکھائے گا ہم لوگوں کو ٹائگر کو تو اپگریٹ کر کے رہیں گے ویسے ہم لوگ گوروزی جائنٹ سے پہلے براچو سورس کو رکھتے ہیں اوکے لیٹس گو براچو سورس کچھ چل کے رکھ دیں ان کو یارے ٹائگرز براچو سورس یہ اور ایک کے مو پہ تو لگا اور وہ مارا گیا ایک منٹ براچو سورس دوسرا خطنہ کٹے کرے گا ارے رمان بھائی براچو سورس آرام سے مات ہے کا مجھے لگ رہا براچو سورس کو ہر زیادہ سٹرونگ ہے ہاں ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے براچو سورس بہت سٹرونگ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھی کے پیروں کے نیجے چونٹیوں نے پکڑ لیا ہو اس طرح لگ رہا ہے ٹائگر چونٹی ہیں اور یہ براچو سورس ایک ہاتھی کے سائز کا مجھے لگ رہا ہے اوکے اس نے کافی زیادہ ٹائگرز کو مار دیا کافی زیادہ براچو سورس سٹرونگ ہے لیکن یار پچاس ٹائگرز کے سامنے میرے خیال سے براچو سورس تھوڑا تا ویک پڑ جائے گا لیکن سارے کسائے ٹائگرز کی پچھلی ٹانگوں پہ کٹ رہے ہیں اگلی ٹانگ پہ کٹ رہے ہیں ابھی تک مر چکے ہوتے ہیں اوکے ارے بھائی براچو سورس مار لے مار لے مار لے تُنہیں بہت ٹائگرز مار دی ہیں اوکے تھوڑے سے ہی تو بچے ہیں براچو سورس تو یار ایکسپیکٹڈ سے بھی زیادہ مار رہے ہیں ہاں ایسپیٹیشن سے زیادہ مار رہا ہے براچو سورس لیکن کیا ان سب کو مار پائے گا کوششن ہے یہ ارہوان ہے مجھے لگ رہا کہ براچو سورس ان سب کو مار گا تو پھر get ready ہم لوگوں کا اپگریڈ ابھی ملنے والا ہے اگر براچو سورس نے سب کو مار دیا تو اپگریڈ تو ہم لوگوں کو ابھی ہی مل جائے گا اوکے 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 براچو سورس اوکے 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 ٹھیک ہے براچو سورس بھی نہیں چلا تو تھریزینو سورس تو بھائی تھریزینو سورس بہت فاسٹ اٹیک کرتا ہے اوکے تھریزینو سورس پیچھے کیوں دیکھ رہے تو پاگلے کیا اگلوں کو مار نہیں 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 یہ ٹائگر اس کو دھکا دے رہے پیچھے کی طرف ایک منٹ آرے اس کے مو کو پکڑ لیا گائز ٹائگر نے ایک نے اب وہ بچارہ کس کو ہی مارے گا نہیں یا تھریزینو سورس گائز نہیں مار پائے گا کھون کتنا زیادہ نکل رہا ہے مار گیا تھریزینو سورس اوکے تھریزینو سورس تو ان کو نہیں مار پائے کوئی بات نہیں ہم لوگ کچھ اور رکھتے ہیں گورو دی جائنٹ رکھتے ہیں آرہ رکھو یا رمان بھا ترتیب سے چلیں گے گورو دی ابھی ایلیفنٹ رکھو ارے سنچین ایلیفنٹ پاگل ہے ایلیفنٹ کیا ٹائگر کو مارے گا وہ بھی پچاس ٹائگر کو ایلیفنٹ تو پانچ ٹائگر کو بھی نہیں مار پائے گا پچاس ٹائگر کو گھنٹہ مارے گا ایک منٹ خون دیکھو بھائی خون ہو خون ہو چکا یہاں پر ٹائگرز اس ایلیفنٹ کو بلکل بھی چھوڑنے نہیں اس کی تو ہڈیاں بھی چوا جائیں گے ٹائگرز ارے بھائی مجھے ایک انسیڈنٹ یہاں تھا گیا ارے ہمام پر لگتا ہے بہت خطرناک انسیڈنٹ آیا یہ جو فیک ہو یہ ریال سٹوری ہے کیا ہوا کہ ایک سفاری پارک تھا جس کے اندر کافی زیادہ ٹائگرز تھے وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے ٹائگرز کی بریڈنگ کرواتے تھے تو ایک بچارہ غریب سا لڑکا تھا وہ کیا کرتا تھا اس کے پاس کچھ گائے وغیرہ تھی اور کچھ بکریاں وغیرہ تھی تو وہ گاس کارتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ گاس کارتا کارتا اس نے دیکھا کہ جہاں پر ٹائگل کا پنجرہ تھا اس کے اندر بہت زیادہ بڑی بڑی گاس تھی تو اس بچارے چھوٹے سے بچے کو کیا ہی پتا ہوگا کہ اندر کی طرف ریل میں ٹائگل بیٹھے ہوئے تھے تو اس بچے نے کیا کیا کہ گاس کی لالج میں بیچارہ غریب تھا گائے تمہیں پتا جو بیچارے سے لوگ غریب سے ہوتے وہ ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اس نے کیا کیا اور یہ سچی بات ہے بھائی یہ ریل سٹوری ہے اس نے کیا کیا گاس کٹنے کے لیے ٹائگلز کے پنجرے کے اندر جمپ کر گیا بیچارہ گاس کٹ رہا تھا ٹائگلز نے دیکھ لیا کہ کوئی ان کے پنجرے کے اندر آیا ہے گائے لٹرلی وہاں پر میرے خیال سے ایک دو تین یا پتہ نہیں کتنے ٹائگلز تھے ان سارے کے سارے ٹائگلز نے اس بچے کو پکڑ کے کاٹ دیا مار دیا اور تمہیں پتہ ہے ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑی اور باپ رہ باپ ہڈیاں بھی کھا گئے گا چوب اس بچے کی ہڈیاں بھی یہ لوگ کھا گئے پھر جب ان کے ماں باپ کو پتا چلا ممی پاپا کو پتا چلا تو گائے ان پر کیا گزری ہوگی بیچاروں پر بھائے مجھے تو سن کے بہت دکھ ہوا تھا اور گائے یہ ایک ریل سٹوری ہے دنیا میں کیا کیا ہو جاتا ہے بچے ٹائگر کے پنجرے میں جانا کتنی بڑی بیوکوفی تھی چوب یار پتا ہے کیا تھا وہاں پر وہ گاس کاٹتا تھا باہر کی طرف اب باہر سے تو اس نے ساری گاس کاٹ دی تھی لیکن ٹائگر کے پنجرے کے اندر کوئی جاتا نہیں تھا اس لئے وہاں پر گاس بھی بہت ساتھ بڑی بڑی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پر بڑی گاس تھی تو اس نے کیا کیا سے سوچا کہ میں اندر سے بڑی گاس کاٹ لیتا ہوں اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اندر ٹائگر ہیں لیکن وہ بچارہ جیسے ہی پنجرے کے اندر گیا مطلب کہ چڑھا اوپر کی طرف پنجرے کے اوپر سے ہائٹ کھلی ہوئی تھی مطلب کہ چھت نہیں تھی پنجرے کی اور ایک یہ بہت بڑا بریڈنگ فارم تھا تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اندر ایک دو ٹائگر ہو بہت ٹائگرز تھے اور امان بھئے ہڈیاں بھی کھا گیا ہڈیاں بھی کھا گیا کچھ بھی نہیں بچا گیا اس کی کھوپڑی بچی ہوئی تھی صرف و صرف یہ تو بہت ایموشنل بات ہے کتنی ایموشنل بات ہے صرف و صرف اس کی کھوپڑی بچی ہوئی تھی انسان کو سارے کے سارے بچے کے پارس کھا گیا ہاتھ انگلیاں ہڈیاں سب کھا گیا ٹائگرز صرف و صرف اس کی کھوپڑی بچی ہوئی تھی اور میرے خیال سے کھوپڑی یہ لوگ کھا نہیں سکے اس لئے اس کی کھوپڑی بچیفتی انسانی کھوپڑی نہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اس لئے بھائی اینیوے یار ابھی ہم لوگوں نے کیا ہی بات چھیڑ دیا رہے ارمان پھر آپ نے تو ایموشنل کر دیا ارمان پھر اس کے ممی پاپا پہ کیا حسنا ہوگا یار سنچر اس کے ممی پاپا پہ بہت برا گزرا ہوگا وقت لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں جس کی لکھی ہونا موت اس کی آتی ہے بھائی بات چھوڑو یار ابھی ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کریں گے اوکے گورو دی جائنٹ مار اس ٹائگر کو ان ٹائگر سے نا مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بات یاد آگی بیسے ارمان پھر مجھے لگ رہا ہے کہ گورو دی جائنٹ ان سب کو مار دے گا اب تو پھر ہم لوگوں کو اپ گریڈ ملے گا ارے ارمان پھر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو ایک تفعہ رانا تھا بیچ بیچ میں مجھے باتیں مت بتایا کرو تم لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ ایک تفعہ رانا ہے اگر پتہ چل جائے گا اگر اپ گریڈ نہ ملانا میں چھوڑوں گا نہیں گورو دی جائنٹ نے پورے پورے پچاس ٹائگرز مار دیئے اوکے 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 گورو دی جائنٹ مار 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 بھائی گورو دی جائنٹ پاگل ہے گیا اتنا سٹرونگ اس نے لٹرلی پچاس ٹائگرز مار دیئے اوکے چوب اب اگر اپ گریڈ نہ ملا تو میں بتا رہا ہوں چوب رحمان پہ مجھے کیا کرو مجھے لگ رہا ایک پہ ہم لوگوں کو اپ گریڈ مل جانا چاہیے اوکے تین دفعہ چلو دیکھ لیں گا اس کی تو ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اوکے بھائی آ رہا گورو دی جائنٹ تجھے ماننے کے لیے ایک منٹ نہیں ابھی تک بچا ہوا ہے اور پکڑ کے مکہ مار دیا گائز میں نے مار دیا پچاس ٹائگرز مار دی گورو دی جائنگی ہیلتھ دیکھتے ہیں گورو دی جائنگی ہیلتھ بہت کم ہو چکی تھی لیٹس سی کے اپ گریڈ ملا کے نہیں یہ کیا ہے چوب اپ گریڈ نہیں ملا آرے آرامان پہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو تین دفعہ ہارانے تین دفعہ چلو کوئی بات نہیں ایک دفعہ تو ڈریکن ہرا دے گا ایک دفعہ گورو دی جائن نے ہرا دیا دوسرا ہم لوگ ڈریکن رکھ لیں گے تیسری دفعہ کون ہرائے گا ایک منٹس رکھتا ہوں ابھی کے لیے اگر منٹس نے مار دیا نا تو پھر ہم لوگ ڈریکن کو رکھیں گے آرے آرامان پہ تین دفعہ ہارانے بہت زیادہ آسان ہے آہ آسان تو ہے چل بھائی منٹس مار بھائی کیڑا ٹائگرز کو مار رہا ہے یہ کتنا خطرناک کیڑا تھا ریل لائف میں اگر یہ کیڑا آج ہے تو ہماری تو بھائی حالت ٹائٹ ہو جائے کتنا زیادہ خطرناک منٹس ہوگا آرے مر گیا تیری بھائی منٹس پاگے لے گا تو مار دیتا نا کیا ہی چلا جاتا تیرا اوکے ویسے منٹس نے کافی زیادہ ٹائگرز کو مارا اوکے کوئی بات نہیں منٹس کو مائنس کرو اور کون سا کینگ یونٹ ہے ہمارے پاس روکی لیٹس گو روکی ایک دفعہ تو روکی مار دے گا ویسے رمان پہ آپ کو کیا لگتا ہے روکی مارے گا ہاں ہاں مارے گا مارے گا مارے گا روکی اوکے آرے باپ رے باپ روکی تو تو بہت زیادہ سلو نکلا روکی بھی مر گیا ٹائگرز بھی تو کچھ مرے لیکن کافی ٹائگرز ابھی بھی زندہ ہیں اوکے روکی بھی نہیں چلا اور ابھی ہم لوگ کیا رکھ سکتے ہیں اس کو مائنس کرو میں رکھنے والا ہوں یہاں پر ایچلس یہ بھی تو مار سکتا ہے اوکے دیکھتے ہیں گائز میں مکہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے ایک مطلب سائٹس بڑا کیسے جادو کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے اوکے ایچلس مار ارے مارا گیا ایچلس بچارے کتنے ہی ٹائگر مارے گا اوکے ایچلس بھی یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکا ہے تو اس کو بھی مائنس کرو اور کونسا یونٹ ہے انفرنلز کا سکرج ہے لیٹس گو سکرج مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ کوزروگ نے مارا دکھا مزا آ جائے گا ہم لوگ صرف اسی وے کوڈ ڈریکن کو رکھیں گے تین دفعہ تو ان کی آرمی کو ہم لوگوں نے مار دیا اس کے بعد ہم لوگوں کو افگریڈ مل جائے گا میرے خیال دکھا اسکرج مار دے گا یس 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 اسکرج مار دے گا سب کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا یہ کیا کر رہا ہے اسکرج میں سے رمان پہ آسمان پہ پھینک رہا وہ دیکھو گائز وہ دیکھو رہے بھائی یہ کدھر پھینک دیا گائز اسکرج ان سب کو اٹھا اٹھا کے آرام سے پھینک رہا تھوڑے سہی ٹائگر بچے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے او بھائی یہ ہوئی نا بات اسکرج تو نے ایک کے ساتھ تین چار پانچ ٹائگر پھینک دیا گائز اسکرج مارے گا یس یس یہ تھوڑے سے بچے ہیں مار اسکرج ارے یہ کیا یار اسکرج تھوڑے سے ہی تو بچے تھے گن کے ایک دو تین چار پانچ ارے صرف اسی پانچ ٹائگر بچے تھے ان کی ہیلتھ دیکھتا ہوں ان پانچ کی بھی بھائی آدھی آدھی ہیلتھ گئی ہوئی ہے نہیں یار اسکرج تو مار نہیں پایا کودھا روک لیٹس گو کودھا روک مارے گا کودھا روک نے لازٹ ٹائم بھی مارا تھا اور کودھا روک ابھی بھی مارے گا کودھا روک زمین والا ٹیک ظمین والا ٹیک ظمین والا ٹیک کودھا روک زمین پر مار اپنا وہ وہ ویپن ہی نہیں ہے لگے کوئی بات نہیں کودھا روک تیرے پاس то ہے مار let's go نہیں وہ ابھی تک ارے يار یہ وہ اٹیک کری نہیں پارا واپس کے بعد ویپن ہی نہیں ہے وہ کیسے اٹیک کرے گا اورے پھر تو کودھا روک مارا جائے گا ارے يار کودھا روک کیا کر رہا مار لے پلیز کودھا روک یہ کیا کر رہا مار گیا کیا کودروں کے بعد وہ ویپن ہی نہیں ہے تو وہ کیا اٹیک ہے کودروں تو بہت ویک ہو چکا ہے پتہ نہیں کہاں پر گیا اس کا ویپن پتہ نہیں یہ کہاں پر چھوڑ کر آگیا بھائی کہیں پر بھول گیا کہ تو اپنا ویپن رکھ کر کودروں تو مار نہیں سکا اوکے میں سب سے پہلے ڈریکن دو رکھوں کم سے کم ہم لوگ ایک دفعہ اس کو مارے تو صحیح مصد دو دفعہ مارے تو صحیح مار بھائی ڈریکن ان سب کو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو سارے 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 ٹائگر پیش چاہ رہے ہیں ان کو کیا پتہ کہ آگی کی طرف دیں ان کا موت آگیا ارے یہ ٹائگر نے اس کو ڈریکن کو پکڑ دیا چھوڑو یار اوکے اب آگا ماتا ڈریکن اٹیک 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 اٹ اس کو مردیا سب کو مار دیا سب کو مار dیا ہے ڈریکن کو دیکھوں پکڑا ڈریکن ابھی مارا جائے گا دریگر نیچھوں کو درہ گا ویٹس گو لیٹس 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 گو ڈریکن کی حیرتی تیک що کیا quiénچی الrange лиш لیٹس کو مار دیا باہی صاحب تھنگ گوڑ گئے دو دفعہ ہم لوگوں نے مار دیا آرے یہ دکھا ہے رمان میں ڈریکن کی ہیلتھ ڈریکن کی ہیلتھ کتنی کم ہو چکی ہے تھنگ گوڑ دو دفعہ ہم لوگوں نے ڈریکن کو مار دیا ڈریکن تو کیا پاگر ہے تو مرتے مرتے بچا ہے ہیلتھ دیکھو کتنی کم ہو چکے ڈریکن کی تھنگ گوڑ ڈریکن بچ گیا نہیں تو تین دفعہ کیسے مارتے ہیں ان کو ایک منٹ اپگریڈ مل گیا آرے رمان میں ہم لوگوں تو مست اپگریڈ مل گیا تو تم لوگ تو کہہ رہے تھے تین دفعہ آرے رمان پر سوری لگتا ہے ہمیں انفرمیشن غلط ملیا چوب تم لوگ کیا کر کبھی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ مارو کہ ہم لوگوں نے مار رہا پھر کہت تو تین دفعہ میں نے دو دفعہ مارا دو دفعہ میں اپگریڈ مل گیا یہ اپگریڈ ملیا یہ کس کو مارے گا کوئی پتہ نہیں چلتا کان سائز بھی مچ جائے گا بھائی یہ اپگریڈی یونٹ ہے ٹائگر کا اوکے ڈریکن کے ساتھ ہی لڑواتا ہوں اس کو میں اوکے یہ تو بچارہ بہت پیچھا لگیا اوکے اوکے یہ مارے گا یہ اپگریڈی یونٹ ہے پکڑ لیا اس نے ڈریکن ارے ڈریکن نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا ایک منٹ چوب یار یہ تو بھندہ اپگریڈ ملا آپ ڈریکن کیوں رکھ رکھ رہے کو زمین کا یونٹ رکھو تب آپ کو اس کی پاور کا پتہ چلے گا ایک منٹ میں دوبارہ کرتا ہوں کیا پتہ یہ دفعہ یہ ڈریکن کو پکڑ لے اوکے یہ بھائی یہ کیسا اپگریڈ ملا ہے یہ تو کیوٹ سا ٹائگر ہے اوکے مار دیا ڈریکن کو ارہ امان تھا یہ بہت پاورفل ہے دیکھو ہم میں ڈریکن کو ٹچ کر کے مار دیا اوہ واؤ بھائی لیکن یہ کتنا زیادہ کیوٹ سا یہ ہم لوگوں کو سب سے پہلا اور سب سے کیوٹ یونٹ ملا ہے ابھی تک کا بہت سارے کے سارے اپگریڈ یونٹ ہم لوگوں کو عجیب سے اور ڈینجورس ملے ہیں یہ والا پہلا ٹائگر ہے جو ہم لوگوں کو کیوٹ ملا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کتنا کیوٹ ہے اینوے گائز ٹائگر کا اپگریڈ ہم لوگوں کو فائنری مل چکا ہے ابھی ہم لوگوں کو تھوڑے سے اور اپگریڈ کرنے ہیں پھر انڈیفیٹی یونٹس کا ٹورنمنٹ ہوگا آج کے لئے تو صرف اتنا ہی ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی